السلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم طرف سے تازیت اور تسلیت ارز کرتا ہوں خدا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی امام موسیقی قادم علیہ السلام کے خون کے انتقام کے موقع پر امام منتقم کے غلاموں میں امام منتقم کے ناصروں میں شمار کرے الہیہ ماہ رجب المرجب ایک ایسا مبارک مہینہ قرار دیا گیا تھا اس کا احترام زمانہ جاہلیت میں کافر بھی کرتے تھے لیکن اسی مہینے میں جس میں خون بہانہ حرام قرار دیا گیا تھا اس میں آل محمد کے گھروں میں پچیس رجب قیامت کی تاریخ واقع ہوئی جب سجدہ گزار کو حلیفہ سجدہ کی طویلہ کو زندان میں قید کی حالت میں زہر شدید سے شہید کر دیا گیا اس سجدہ گزار و اطاعت گزار پروردگار کا و لوگوں کے لیے مرادوں کو خدا کی بارگاہ سے متصل کر دینے والا باب المراد باب الحوائی و قضم الغائز کی منزلت پر فائض رسول خدا کا لخت جگر اس کا جنازہ مزدوروں نے قید خانے سے نکھا تھا و غربت و مصیبت زہر کی شدت سے میرے مولا کے جسم کی رنگت تبدیل ہوئی تو قاتلین نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے امام کے جسم کی رنگت کو بدلنے کے لیے مولا کو تازیحانے بیمار مزدوروں نے اٹھا کے جسم معصوم کو بغداد کے پل پر رات کے وقت میں ڈال دیا ارادہ یہ تھا ظالموں کا کہ کسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں جب سواریاں گزریں گی تو مولا کا بدن پہمال ہو جائے گا تو زہر کا اثر سمجھ میں نہ سکے گا لیکن جیسے ہی امام کے جسم کو بغداد کے پل پر رکھا گیا رات کے اندھیرے میں سواریاں آ کر رکنے لگیں حیوانات نے چلنے سے انکار کر دیا جب سواریوں پر سوار آنے والوں نے معاملے کو معلوم کرنا چاہا تو امام کے جسم کو دیکھا گیا پرسہ و تازیت سے اپنے امام رضا کی بارگاہ میں محلہ کس طرح سے اپنے بابا کی جنازے کو کس طرح سے مدینے سے اجازے امامت پہنچ کر دفن فرمایا ہوگا جنازہ پڑھا ہوگا امام علیہ السلام کے بارگاہ مقدس سے وسیلہ خاص طور سے ساتھویں امام کی بارگاہ سے بیماروں اور مریضوں کی شفایابی کے لئے امام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے خاص طور سے آنکھوں کے امراض کے لئے اللہ مسل علی اللہ مسل علی موسی ابن چعفر اے خدا تو درود نازل فرما امام موسی قاظم علیہ السلام پر اردو میں بھی آپ کہہ سکتے اپنے ولی اے خدا تو اپنے ولی موسی ابن جعفر القاظم پر درود نازل فرما اور پھر اس کو اپنی آنکھوں پر ان ہاتھوں کو پھر لیجی بدن کے تمام امراض کے لئے ساتھویں امام کا وسیلہ زیارت جامعہ سغیرہ ساتھویں امام کی تعلیم کردہ زیارت دعائے جوشن سغیر ساتھویں امام کی دعا کردہ وہ بہترین تعلیم کردہ دعا پریشانیوں کے حل کے لئے اور باب الہوائش کی بارگاہ میں تصویح اپنے مرادوں کو پورا کرنے کے لئے خاص بدھ کا دن انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام موسیق قاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب کرے اور امام علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو کامیابی آخرت نصیب فرمائے الہی امی پچیس رات کی نماز یعنی آج شب شہادت کی نماز بیس رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس کی ادائی ہوگی اور اگر عشاء کی نماز جماز سے پڑھ رہے ہوں اور اتنا درمیان نے وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد پڑھ دیجئے ہر رکعت میں الہم کے بعد وہی آیت آمن الرسول یعنی کہ سورہ مبارک البقرہ کی آخری آیت جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا آمن الرسول آخری آیت سورہ مبارک البقرہ کی اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا ہے بیس رکعت نماز مغرب عشاء کے بیچ میں یا عشاء کی نماز کے بعد ہر رکعت میں الہم کے بعد ایک آیت آمن الرسول اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت کے اندر اور اس کے بعد روزے کا سوا فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کہ جو شخص ماہر رجب میں پچیس روزے رکھے تو جب قبر سے اٹھے گا تو اسے ستر ہزار فرشتے تلقین کریں گے جن کے ہاتھوں میں در اور یاقوت کی چھتریاں ہوں گی یعنی کہ امریلاز اور ان کے پاس زبرات اور امدہ لباس ہوں گے وہ کہیں گے اے محبوب خدا جلدی سے پروردگار کی طرف چلو تو ان مقرب لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے بہشت میں جائے گا یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی سب سے پہلے بہشت میں جائے گا ماہ رجب کے پچیس روزیں مکمل کر لینے والا خدا کی بارگاہ میں امام موسی کاظم کے وسیلے سے دعا کرتے کہ خدا ہر بیمار کو ہر مریض کو بحق امام موسی کاظم شفاء کاملہ صحت عجل اتا فرماؤ اور امام موسی کاظم کا واسطہ ہمیں تمام تر عبادات سیام قطع فرمائے الہی امین موسی ؑ